چار چیزیں ہیں جو ہر تسمبر میں مجھے بلاتی ہیں ان میں سے ایک شکار ہے قادر آباد کے آس پاس اور وادی سوات کا ایک سیلیٹی منظر ہے اور کامران کی بارہ دری سے لگ کر بیتا ہوا دریائے راوی ہے اور چوک جکلا ہے چار چیزیں ہیں پانی ہے اس نے پوچھا نہیں ملہ نے جواب دیا کیا یہ پانی پیا جا سکتا ہے نہیں یہ ٹھیرا ہوا ہے اس میں مچھلیاں اور مینڈک مرتے رہتے ہیں اور رات کو سور بھی ہی آتے ہیں پینے کے لیے ملہ نے سور کا لفظ نہیں بولا تھا بلکہ باہر بالے کہا تھا تاکہ اس کے زبان پلید نہ ہو جائے اگر اس ملہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ انگلستان میں متعدبار بیکن انٹ ایک کا ناشتہ اس حقیر کے حلق سے اتر چکا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا کشتی سرکنڈوں کو جانب جا رہی تھی جلدی کرو روشنی ہو رہی ہے اور کتنے جلدی کرو چودری صاحب ملہ ناگواری سے بولا سرکنڈوں کے اندر پانی کے سطح پر سے دھند اٹھ رہی تھی اس کے سفیدی میں سرکنڈوں کے پیکر ہولے ہولے حرکت کرتے اور یہاں چونکہ گھرائی کم تھی اسے کوہر کی ایک پتلی چادر پانی پر اکڑی ہوئی پڑی تھی اور کشتی کروانی اس پاریک شیشے کو کرچ کرچ توڑتی چلے جا رہی تھی اس بھوتل میں پانی نہیں ہے ملہ نے گردن کو بل دے کر پیچھے دیکھا اور ان تین شکاری تھیلوں کو دیکھا جن میں سے ایک کے فلائپ کو دھورا کرتی فلاسک باہر جھانگتی تھی نہیں اس میں کافی ہے اس نے اپنی اخوانی جیکٹ کی جیب میں انگلیاں سی دیکھیں کہانے کو کچھ نہیں لیا چودری صاحب اس نے سر ہلایا یہ سویٹس لوگ ہیں اس نے سویٹس کا ایک پیکٹ ملہ کے آگے پھینک دیا مہربانی جی ملہ نے پیکٹ کرتے کی جیب میں تھونس لیا اندھیرے میں لو دیتے ڈائل کو وہ اپنی آنکھوں کے قریب لیا ابھی سورج نکلنے میں آدھا گھنٹا باقی تھا کشتی کرفتار یک دم دھیمی پڑ گئی ملہ نے چپوٹھا لیے تھے اور کشتی کا حجم سرکندوں کو رونتا چلا جا رہا تھا اور سرکندے ابھی سیدھے کھڑے ہیں اور ابھی کشتی کے آگے بچھے چلے جا رہے ہیں کشتی اٹک اٹک کر رکنے لگی تو ملہ نے پھر پیچھے دیکھا یہاں ٹھیک ہے جی نہیں اس نے فوراں کہا یہاں ہم نظر آ جائیں گے ذرا ادھر کنارے کے قریب جو ڈھپ ہے ادھر لے چلو ملہ نے اس کے فیصلے کو پسند نہیں کیا وہ ذرا بے توجی سے پھر چپوٹھا لیے وہاں ڈھپ اور سرکندوں میں وہ بالکل اوجل ہو گئے ٹھیک ہے اب تم جاؤ ملہ نے اپنے تحمد کی گرہ ڈھیلی کی اور اسے کھول کر سر پر رکھ لیا پانی موترنے سے بیشتر اس نے سویٹس کا پیکٹ بھی کرتے کی جیب میں سے نکال لیا لیکن یہ احتیاط غیر ضروری تھی کیونکہ یہاں پانی گھٹنے سے اوپر نہیں آتا تھا زندگی بھر کے یخ تجربے کے باوجود ملہ نے جو ہی پانی میں قدم رکھا اس کے موزے بلند اہنگ میں ایک نہائی پست گالی برامت ہوئی اور اس کا پورا بدن ٹھٹھرانے لگا لیکن کنارہ ساتھ ہی تھا اسے تحمد باندھوئے پیچھے دیکھا تو وہ سرکندے بھی گہری دن میں جا چکے تھے جن کے اندر کہیں وہ کشتی تھی دیکھنے کے لئے